امریکہ میں جس گورے پولیس آفیسر نے وہاں کے ایک بلیک ناغرک جارج فلائٹ کی گردن کو اپنے گھٹنے کے نیچے اس کا دم گھٹنے تک دبا کر رکھا تھا یقیناً تب اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ پانچ دشک یعنی تقریباً پچاس سال کے بعد وہ اپنے ملک میں کس نئے اتحاس کی بنیاد ڈالنے جا رہا ہے اس کے اس ظالم حرکت کا نتیجہ ہے کہ دنیا کے سب سے طاقتور ملک امریکہ کا وہ مکیا جو کورنکال میں بھی موپر ماس پہننے کو کائرتہ کی نشانی بتاتا تھا اسے اپنا مو چھپانے کے لیے بنکر میں گھس کر ایک گھنٹے سے زیادہ لمبا وقت بتانے کو مجبور ہونا پڑا دلی میں جب سی این آر سی کے خلاف پروٹس چلنا تھا تو لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کے لیے بھاجپا نتاؤ کی طرف سے جو مسلمانوں کے خلاف بھڑکاؤ بیان بازی کری گئی تھی اس کے بعد وہاں دنگے ہوئے اور تقریباً ستن لوگوں کی اس میں جانے چلی گئیں اس وقت ڈونل ٹرم یہی دلی میں ہی تھے اور شاید یہی بھڑکاؤ زہلیر بیان بازی اور لوگوں کو آپس میں بات کر پروٹسٹ ختم کرنے کی یہ کلا انہوں نے اپنے بھارت کے اسی دورے نمستر ٹرم سے ہی سیکھی ہوگی کیونکہ جارج فلوائٹ کی موت کے بعد امریکہ میں چل رہے پروٹسٹ کو ختم کرنے کے لیے ڈونل ٹرم نے پروٹسٹرس کو کھلے عام گولی مارنے کی دھمکی دی جس کے بعد امریکہ میں حالات اور بگڑ گئے اور ہانسٹن پولیس کے چیف کو سامنے آ کر سیدھے سیدھے کہنا پڑا کہ اگر آپ کوئی قائدے کی بات نہیں کہہ سکتے ہیں تو اپنا مو بند رکھیں مسٹر پریسیڈنٹ کیپ یور ماؤت شٹ اب آپ سے میں یہاں کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے دیش بھارت میں پچھلے چھ سالوں سے پولیس فورٹ سے لے کر سپریم کورٹ ایلیکشن کمیشن یا کسی سرکاری آرگنائزیشن کے کسی سرکاری نمائندے کو آپ نے موڈی سرکار کے کسی منتری ویدھائک یا سانسس سے ایسی بات کہتے سنا ہے چلیے خواب مت دیکھئے آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں ہمارے دیش بھارت میں کیا حال ہے ہمارے دیش بھارت میں سنجیف بھر جیسے ایماندار IPS آفیسرز جنہوں نے دو ہزار دو گجرات دنگو میں موڈی کے بھڑکاؤ بھومکا کے بارے میں عدالت کو بتایا تھا انہیں تیس سال تک کے لیے جیل بھیج دیا جاتا ہے اور دوسری طرف امریکہ میں راشپتی ڈونال ٹرم کو کیپ یور ماؤت شٹ کہنے والے پولیس آفیسرز کی نوکری پر آج تک نہیں آتی ہے جیل بھیجنے یا اس کی جان لینے کی بات تو دور کی بات ہے دلی دنگو سے پہلے بھاجپا کے ٹکٹ سے ویدھائی کی کا چناؤ ہارا ایک چرکٹ نیتا ایسی پی کے بغل میں کھڑے ہو کر کھلے عام لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتا ہے زہریلی بیان بازی کرتا ہے پر ایسی پی کی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ اس کا مو بند کرا دیں اگر ہمت دکھا دیتے تو دلی دنگے نہیں ہوتے اور ستر لوگوں کی جانیں بچ جاتی پر یہاں بھارت میں لاشوں کے دھیر پر چھکا ستہ کے سنگھاسن پر بیٹھنے کا جو کھیل گجرات دوہزار دو دنگو کے بعد سے شروع ہوا تھا وہ آج بھی جاری ہے اور آپ سوچ رہے ہیں دنیا کے سب سے بڑے ڈیموکریٹک ملک بھارت کے آپ آزاد باشندے ہیں کمال ہے ذرا سوچئے جس ملک کو دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہونے کا خطاب حاصل ہے اس ملک کے ایک چھوٹے سے شہر کے تھانے کے ایس ایچوں سے لے کر وہاں کے ایس ایس پی ڈی ایم تک اور ایک چھوٹے سے پترکار سے لے کر مین اسٹری میڈیا کے لگ بھگ سبھی چینلز کے اینکرز تک کے موز سل دیے گئے ہیں موڈی سرکار کے تماشے کو سمجھئے پچاسی پرسنٹ لوگوں کو گرب محسوس کرایا جا رہا ہے چودہ پندرہ پرسنٹ مائنورٹیز کو دبا کر تو بھارت کے سمجھدار لوگوں سمجھو سرکار کو ان چودہ پندرہ پرسنٹ لوگوں پر حکومت نہیں کرنی ہے انہیں کنٹرول کرنا ہے ان پچاسی پرسنٹ لوگوں پر جو جب چاہے راجہ کو تخت سے اتارنے کی طاقت رکھتے ہیں اس لیے پچھلے چھ سالوں سے پچاسی پرسنٹ لوگوں کو چودہ پندرہ پرسنٹ مسلمانوں سے ڈرا کر ان کو دھرم اور مذہب کے نام پر باٹنے کا چورن چٹا کر ان پر آرام سے راج کیا جا رہا ہے یہ سب ممکن ہے ہندوستان میں ہی جہاں گوبر کو کوہی نور سے قیمتی گوہ موتر سے سونا نکالنے کا گیان باٹنے کا تماشا چلتا ہے پر دنیا کے سب سے طاقتور ملک امریکہ میں یہ سب ممکن نہیں ہے ذرا سوچئے دنیا کے سب سے طاقتور ملک کہے جانے والے امریکہ میں ایک گورے پولیس آفیسر کے ہاتھوں ایک کالے انسان کی موت ہو جاتی ہے اور اس گورے پولیس آفیسر کے گھٹنے کے نیچے کراتے ہوئے اس کالے انسان کا ویڈیو وائرل ہو جاتا ہے جس کے بعد امریکہ کے گورے اور کالے دونوں مل کر دونل ٹرم سرکار کا تخت ہلا کر رکھ دیتے ہیں اور سرکار کو وائٹ ہاؤس کی لائٹ بجھا کر چھپنا پڑتا ہے مطلب امریکہ کے لوگوں کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ دونل ٹرم دیش کی فضا میں نفرت گھول رہے ہیں پر ہمارے دیش بھارت کی عوام ابھی بھی اس احساس سے کوسو دور ہے اس کی وجہ ہے کیونکہ ابھی دم صرف مزدوروں کا گھٹ رہا ہے لنچنگ صرف مسلمانوں اور دلیتوں کی ہو رہی ہے ابھی ان لوگوں کو جیل میں ٹھوسا جا رہا ہے جو لوگ موڈی سرکار کے ظلموں کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں اس لیے آپ کو دیش کے لوگتنطر یعنی جمہوریت کا گلہ گھوٹے جانے کی سازش کا احساس نہیں ہو رہا ہے دیش بھر کے الگ الگ علاقوں میں مزدوروں کسانوں غریبوں سٹوڈنٹس مسلمانوں کے خلاف کھوئی سازشوں کی آنچ ابھی آپ کے دروازے تک نہیں پہنچی ہے اس لیے ان کی چیخیں آپ کے کانوں تک نہیں پہنچ پا رہی ہیں نہ ہی ان کا غصہ آپ کو یہ سمجھا پا رہا ہے کہ آپ کی حالت امریکہ سے بھی زیادہ بتر ہے آپ کی گردن بھی گھوٹی جا رہی ہے پر دیا تالی تھالی اور ممبتی والے تماشے نے ابھی آپ کے ضمیر کا گلہ گھوٹ رکھا ہے تو دوستو کہانی آگے جاری رہ گی لیکن اس سے پہلے جو لوگ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں وہ ہمارا یوٹیوب چینل پولٹیکل تماشاوی ڈاکٹر ارشی کو سبسکرائب کر کے وہاں پہ لگی بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹس بلتی رہے اور دوستو اگر آپ کو ہمارا کام پسند آتا ہے ہمارے ویڈیو پسند آتے ہیں تو www.patreon.com ڈی آر ارشی خان پر جا کر ڈونیٹ کر کے آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سوچی آپ کو پچھلے چھ سالوں سے کتنی آسانی سے نفرت کی آگ میں جھوکا جا رہا ہے پورا دیش اور سوسائیٹی کو ہندو اور مسلمان کے نام پر باٹا جا رہا ہے تاکہ ایک دن آپ کی آزادی یادی ستنتہ یعنی فریڈم کی بھی موب لنچنگ کری جا سکے دیش میں پیار محبت بھائی چارے اور گنگا جمنا کی رنگ والی خوبصورت تصویر کو کچل کر آپ کیسے اپنی آزادی کو بچا سکتے ہیں آپ اکثر امریکہ سے بہت کچھ پانے اور سیکھنے کو بے چین رہتے ہیں ذرا اس ہٹریڈ کے ایکسپیرینس کے خلاف امریکہ کے سب سماج یعنی کلچر سوسائیٹی کے غصے کو محسوس کریں تو شاید آپ کو بھی اپنی گردن پر جکڑن کا احساس ہو جارج فلوئیڈ کی ہتیا کے بعد پروٹیسٹ کر رہے ہیں پروٹیسٹرز کے آگے ایک گھٹنا ٹیک کر بیٹھی امریکی پولس کے ویڈیوز اور تصویریں تو آپ نے دیکھے ہی ہوں گے اور اب یاد کریں دلی دنگوں کے ان ویڈیوز اور تصویروں کو اور یاد کریں جامیہ ملیا لائبریڈی کے اس ویڈیو کو جہاں لائبریڈی میں پڑھ رہے سٹوڈنٹس پر لاتیاں برسائی گئی تھی اور ایم یو کیمپس میں پولس کے ہنسک بربرتہ کو بھی یاد کیجئے شرم آئے گی آپ کو کہ آپ کس طرح کے آزاد ملک میں جی رہے ہیں امریکہ کی طرف دیکھئے اور سمجھئے کہ جب سالوں سے ستائی جا رہی غریب مظلوموں اور بے روزگاروں کی بھیر اپنی طاقت دکھاتی ہے تو دنیا کے سب سے طاقتور ملک امریکہ کے راشپتی کو بھی اپنا گھر چھوڑ کر بنکر میں چھپنا پڑتا ہے کورنا بہت تیزی سے دنیا کو بدل رہا ہے اور بدلاؤ کی اس تیز ہوا میں ڈونلڈ ٹرم جیسے نفرت پھیلانے والے سیاستدانوں کو اپنے ٹوپی سمالنے کی ضرورت ہے صرف امریکہ ہی نہیں یہ چنگاری نورت اٹلانٹک کو پار کرتے ہوئے بریٹین تک پہنچ گئی ہے سینٹرل لنڈن کے ٹریفل گرر اسکوائر پر لوگ چلا رہے ہیں جب تک انصاف نہیں تب تک امن نہیں اور پردرشن کر رہے ہیں پردرشن کاریوں کو وہاں کی پولیس چھونے تک کی حمت نہیں کر پا رہی ہے جومنی کے سب سے مشہور اخبار بلڈ کی ہیڈ لائن ہے ہتیاری پولیس نے امریکہ کو سلگا دیا اور بھارت کے اخبار سرکار کی تاریفوں کی خبروں سے بھرے پڑے ہیں اب آپ لوگ کہیں گے کہ میں امریکہ کو بھارت سے ملا رہی ہوں وہاں کے لوگ پڑھے لکھے ہیں جاگ رکتا ہے میڈیا ہے جو سرکار سے سوال کرتا ہے وہاں پر قانون کا راج ہے تو آپ کے ان سارے باتوں کا میرے پاس صرف ایک جواب ہے وہاں کی عوام زندہ ہے اور جیسا کی ڈاکٹر رام منہور لوہیہ کہا کرتے تھے کہ زندہ قومیں پانچ سال تک انتظار نہیں کرتی پر افسوس پچھلے چھ سالوں میں بھارت میں لوگوں کی مانسکتہ کو غلاموں میں تبدیل کیا جا چکا ہے امریکہ کو امریکہ بنانے کے لیے بہت سارے لوگوں نے قربانیاں دی داسپرتہ یعنی سلیوری کو ختم کرنے کے لیے امریکہ کے راشپتی ابراہام لنکن نے خود سینہ کا نیترتف کیا اور نسل وادی گوروں سے لڑے لنکن سے لے کر مارٹن لوتھر کنگ جیسے لوگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے آج کا امریکہ دھائی سو سال کی شاندار وراثت کو بلڈر سے راشپتی بنے ڈونلڈ ٹرمپ ایک جھٹکے میں ختم کرنا چاہتے ہیں پر امریکہ کی عوام نے ان کو ان کی اوقات بتا دی پر گاندھی کے بھارت کی وراثت کو ختم کرنے کی کوشش کرنے والے سیاستدانوں کو بھارت کی عوام کب ان کو ان کی اوقات بتائے گی اس کا تو فی الحال پتا نہیں پر اب میں آپ کے سامنے امریکہ اور بھارت کی سیاست سے جڑے دو اعتحاسی قصوں کا ذکر کرنا چاہوں گی پہلا چار اپریل 1968 کو جب مارٹن لوتھر کنگ کی ہتیا ہوئی تھی اس کے بعد امریکہ میں کیا ہوا تھا اور دوسرا تیس جنوری 1948 میں باپو گاندھی جی کی ہتیا کے بعد بھارت میں کیا ہوا تھا تاکہ آپ ٹھیک سے سمجھ سکیں کہ امریکہ کے دھائی سو سال کی شاندار وراثت کو بچانے کے لیے امریکہ کی عوام پریسیڈنڈ ڈونلڈ ٹرم کے خلاف سڑکوں پر کیوں اتری ہوئی ہے اور کیوں بھارت میں گاندھی کی وراثت کو بچانا بہت ضروری ہے چار اپریل 1968 میں نوبل پیس پرائز وینر روبرٹ لوتھر کنگ جونئر کی محض 39 یئرز کی ایج میں ہتیا کر دی گئی تھی پورے امریکہ میں غم کی لہر تھی اور امریکہ میں گورے اور کالوں کی برسوں سے چلی آ رہی تنہ تنی ایک بھیانک موڑ پر پہنچ چکی تھی پورا امریکہ باروت کے ڈھیر پر بیٹھا تھا اور دنگے شروع ہو چکے تھے اور اسی محول میں راشپتی پت کے امیدوار روبرٹ ایف کینڈی ایک ٹرک کی چھت پر بیٹھ کر کالے لوگوں کی بستی میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج میں نے اپنا دوسرا بھائی کھویا ہے آپ لوگوں کی طرح ہی کھویا ہے آپ لوگوں کے من میں گصہ ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ رونے کے لیے آیا ہوں آپ کے من میں گصہ ہوگا یہ ساری چیزوں کے لیے ذمہ دار گورے لوگ ہیں اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو یہ گورہ آپ کے سامنے کھڑا ہے آپ چاہیں تو مجھ پر اپنا گصہ اتار لیں پر یہ وقت امریکہ کے ایک ساتھ کھڑا ہونے کا ہے مارٹن لوتھر کنگ کے واشنگٹن میں دیکھیں سپنوں کو پورا کرنے کا ہے یہ ایک نئی صبح کا وقت ہے جب ایک گورہ کسی کالے کی موت پر اس کے کندے پر سر رکھ کر روئے اور ایک کالا ایک گورے کی موت پر اب میں آپ کو بھارت کے اس دور میں لے چلتی ہوں جب 30 جنوری 1948 کو فادر آف نیشن مہاتمہ گاندی کی ہتیا کر دی گئی تھی باپو دنگا روکنے کے لیے خود اپواس پر بیٹھ جاتے تھے اور وہ دنگوں کی جگہ پر بینہ اپنی جان کی پرواہ کیے وہاں اہنسہ سے دنگا روکنے میں سفل ہو جاتے تھے مارٹن لوتھر کنگ باپو کو اپنا آئیڈیال مانتے تھے اور اہنسہ اور ستیاغہ کو نسلیہ ہنسہ روکنے کے لیے سب سے اہم ہتیار مانتے تھے باپو اور مارٹن لوتھر کنگ جونئر کی ہتیا کرنے والی آئیڈیالوجی یعنی وچار دھارہ ایک تھی پردیش الگ الگ تھے باپو کی ہتیا کے بعد پنڈیت جواللال نیرو نے دیش کے نام اپنے پیغام میں کہا تھا کہ پچھلے کئی سالوں کے دوران دیش میں نفرت کا زہر کافی پھیل گیا ہے اور اس نفرت کے زہر نے عوام کے دماغ پر اپنا اثر کرنا شروع کر دیا ہے ہمیں اس نفرت کے زہر کا سامنا کرنا چاہیے اور اسے جر سے اکھار پھیکنا چاہیے لیکن اس نفرت کے زہر کو روکنے کے لیے ہمیں ہنسہ نہیں اہنسہ پیار اور محبت کا راستہ چننا ہوگا کینڈی اور نہرو نے بتایا کہ سچا نیتا وہ ہوتا ہے جو سچ اور دیش کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لوگوں کے بیچ میں جاتا ہے دیش اور سماج کو جوڑنے کے لیے اپنی جان کی پرواہ کیے بینا قربانی دینے کو بھی تیار رہتا ہے تب جا کر ایک ڈیموکریٹک اور سیکلر راج کی بنیاد کو مضبوط کیا جا سکتا ہے جب پورے دنیا میں کمینل اور ہیٹریٹ کے تھروں لوگوں کو باٹ کر راج کیا جا رہا ہے تب پوری دنیا اور ہمارے دیش بھارت کی یہ بننصیبی ہے کہ ہم کیوں مہاتمہ گانی مارٹن لوتھر کنگ نیلسن منڈیلا جوال نال نہرو جیسے نیتا پیدا کیوں نہیں کر پا رہے ہیں یقین مانئے دوستوں یہ گنگور اندھیرہ ہٹے گا اور امیدوں کی صبح کی وہ روشتی دنیا کے ہر انسان تک پہنچے گی مجھے یقین ہے مجھے یقین ہے کہ خوشحالی کی وہ صبح ضرور آئے گی جائے ہند ستے میف جیتے اللہ حافظ دوستو ہمارا پورا ویڈیو اور دوسرے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل پولٹیکل تماشاوی ڈاکٹر ارشی کو سبسکرائب کر کے وہاں پہ لگی بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹس ملتی رہے اور دوستو اگر آپ کو ہمارا کام پسند آتا ہے ہمارے ویڈیوز پسند آتے ہیں تو www.patreon.com ڈی آر ارشی خان پر جا کر ڈونیٹ کر کے آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکتے ہیں آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہیں بھولیں آپ ہمیں فالو بھی کر سکتے ہیں ہمارے ٹوٹر انسٹاگرام اور فیس بوک پیج پر تھانکیو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں